ٹریڈرز کیسے ہیں چلتے ہیں آج بارہ مارچ دوہزار چوبیس کا دن جو ہے وہ تقریباً ٹریڈنگ ختم ہو چکا ہے ٹریڈنگ کا دن اور آج کے مارکٹ کے اوپر ایک نظر پیچھے ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مارکٹ نے آج کیا کیا ہمارے سامنے پیش کیا اور کیا ہم کوئی اچھی ٹریڈ لے سکے یا نہیں لے سکے اور اگر نہیں لے سکے تو کیوں نہیں لے سکے اور کہاں کہاں پہ ٹریڈنگ اوپرچونٹیز آویلیبال تھیں یہ چارٹ جو ہے اس وقت گولڈ کا آپ کے سامنے ہے اور یہ چارٹ ہے پندرہ منٹ کا میں پندرہ منٹ پہ نارملی ٹریڈ نہیں کرتا میں تھرٹی منٹ پہ کرتا ہوں کیونکہ پندرہ منٹ پہ تھوڑی سی کنفرمیشنز ویکر ہوتی ہیں تھرٹی منٹ پہ مجھے پسند ہے لیکن پرابلم یہ سی ٹریڈر کے سیمولیشن کا یہ ہے کہ اس میں ٹائم کو آپ سیمولیشن کے دوران چینج نہیں کر سکتے تو اس لیے میں نے پندرہ منٹ کا ٹائم رکھا ہے کیونکہ پندرہ منٹ میں میں نے آپ کو کچھ دکھانا ہے تو یہاں پہ اس وقت ٹائم آئے جی تقریباً چھے صبح کے بجنے والے ہیں یعنی کہ دو گھنٹے پہلے لندن اوپنز ہم پری لندن کو اسے سٹارٹ کرتے ہیں اور پھر اسی طرح آگے لے کے چلتے ہیں تو چارٹ کو آگے کرتے ہیں جی کمپلیٹ یہ آپ پورے چھے بج کے ہیں ہم چھے بجے اٹھے ہم نے چارٹ پہ ایک نظر ڈالی اور ہم نے کیا کیا کہ اپنے زونز جو ہیں وہ ہمیں جو نظر آ رہے ہیں سپورٹ اور ریزسٹنس وہ مارک کر لیا یہ ہمیں مارک یہاں پہ کر لیا یہ ریزسٹنس نظر آ رہی ہے یہاں پہ اور یہ یہاں پہ جی یہ ہمیں یہاں پہ نظر آ رہی ہے سپورٹ بنی ہوئی ٹھیک ہو گیا جی اب ہم مارکٹ کو تھوڑا سا آگے چلاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے مارکٹ کیا پریزنٹ کرتی ہے اس وقت اس رینج کے اندر مارکٹ موجود ہے یہاں سے اس ایک بیریش کینڈل بڑی سٹرانگ نیچے آئی اور یہاں پہ یہ باندھی اور نیکس کینڈل جو ہے وہ بولش بنی ہے اور یہ اس سے جو اگلی پندرہ منٹ کی کینڈل ہے یہ کچھ ڈوجی سے انداز میں باند ہوئی ہے آگے چلتے ہیں جی یہ سب کینڈلز پندرہ پندرہ منٹ کی کینڈل ہیں ظاہر ہے جب مارکٹ اوپن ہوگی تو یہ اتنی تیزی سے تو آگے نہیں بڑھیں گی لیکن یہاں پہ ظاہر ہے سیمولیشن میں آپ تھوڑا ان کو جلدی آگے بڑھا سکتے ہیں جب تک کہ ہمیں کوئی ٹریڈنگ اپرچونٹی نظر نہیں آتی کسی سٹیج کے اوپر ہم کینڈلز کو آگے موو کرتے جاتے ہیں رینج کے اندر ہے جی اور آج سی پی آئی کی نیوز بھی تھی جو بڑی سٹرونگ نیوز ہوتی ہے نیو یارک سیشن کے اندر تو وہ بعد میں نیو یارک سیشن جب سٹارٹ ہوگا تو وہاں پہ یہ نظر آئے گی اچھا جی یہاں پہ اس وقت ٹائم ہے دس بچ چکے ہیں اور یہ جو کینڈل یہاں پہ بند ہوئی ہے یہ چھوٹی چھوٹی کینڈلز بلکل والیوم بلکل نہ ہونے کے برابر تھا اور آج یہ کینڈلز آہستہ آہستہ اوپر جا رہی ہیں یہاں پہ کوئی ٹریڈنگ اپرچونٹی آپ کو نظر نہیں آ رہی لیکن یہ ایک جو بڑی بیریش کینڈل اس ریزسٹنس کے تقریباً پاس سے نیچے کی طرف بغیر کوئی وک اوپر بنایا ہوئے نیچے جا کے بند ہوئی ہے مومنٹم کینڈل ہے یہاں پہ ایک مجھے اپرچونٹی نظر آئی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ نیکسٹ کینڈل اسی مومنٹم والیوم کے ساتھ نیچے کی طرف اس سپورٹ کی طرف جائے تو ہم تھوڑا سا اس کو دیکھتے ہیں نیکسٹ کینڈل کو یہ اس کینڈل نے یہاں پہ نیچے بریک کیا ہے جی اس لو کو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس بات کی نشانی ہے کہ یہ کینڈل یہاں سے مزید نیچے جانے کا اس کا چانس بن سکتا ہے تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے کہ ایک جو ہی اس نے یہ بریک کیا نیچے ہم اس کے جو ہے وہ سیل میں داخل ہو جائیں گے ٹی پی جو ہے وہ تھوڑا سا اوپر کا لگا دیں گے اور جو ہمارا سوری سٹاپ لاؤس جو ہے وہ تھوڑا اس کینڈل سی اوپر کی طرف لگا دیں گے اور سٹاپ لاؤس یہاں پہ ٹی پی یہاں پہ نیچے اب دیکھتے ہیں جی مارکٹ تقریباً چھ سات پپس نیچے گئی ہے اور کافی بار اس نے یہاں سے یہ یہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو تین بار یہ یہاں سے واپس اوپر جا چکی ہے اس پوائنٹ سے یہاں سے یہ اپنا لو بریک نہیں کر پا رہی ہے یہ لائیو مارکٹ کے اندر اندر کافی دیر یہ تقریباً آدھا گھنٹہ یہاں پہ یہ ٹریڈ میں نے لی تھی بائی دوئے یہاں تک آتی تھی پھر واپس سات پپس آتی تھی پھر واپس آدھا گھنٹہ یہاں پہ یہ جو ہے نا یہ لگی رہی ہے تو بلاخر میں نے پھر تانگا آ کے کیا کیا کہ میں نے جو سٹاپ لوس ہے حالانکہ تقریباً پندرہ ایک پپس سے پہلے میں سٹاپ لوس بریک ایون پر موو نہیں کرتا لیکن یہ جب تقریباً آدھا گھنٹہ یہاں سے آ کے پھر واپس یہاں سے آ کے پھر واپس تو میں نے اپنا سٹاپ لوس جو بریک ایون پر موو کر دیا تھا احتیاطاً کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہاں سے اس کو نیچے جانے میں مسئلہ آ رہا ہے ورنہ یہ اتنے دیر تو یہاں پہ نہیں لگاتی اس کو نیچے چلے جانا چاہیے تھا یہ آپ دیکھیں تھوڑا سا تیز کرتے ہیں اس کو اور یہ بریک ایون کا سٹاپ جو ہے وہ میرا اندازہ درست ثابت ہوا وہ جا کے ہٹ ہو گیا یہ اس جگہ سے واپس نیچے نہیں جا پا کر یہ ٹھیک ہے جی تو یہ بریک ایون یہاں پہ ہٹ ہو گیا اس کو مزید آگے لے کے چلتے ہیں رینج کی اندر جو ہے یہ چلتی جا رہی ہے چلتی جا رہی ہے یہاں پہ یہ ایک سوہ گیارہ کا ٹائم ہے اور یہاں پہ لندن میں اور ساڑھے بارہ بجے کیونکہ یو ایس میں ٹائم چینج ہو چکا ہے سمر کا ٹائم ہے گھنٹا انہوں نے پیچھے کر دی ہیں کلوکس تو ابھی سوہ گیارہ ہوئے ہیں تو ساڑھے بارہ بجے سی پی آئی کی نیوز آنی تھی یعنی تقریباً سوہ گھنٹا پہلے نیوز سے یہ اچانک بہت ہی مومنٹم کے ساتھ یہ کینڈل نیچے کی طرف آئی ہے اور یہ جو ریزیسٹنس ہے اس کو بریک کر کے تو یہاں نیچے کی طرف بند ہوئی ہے اب میں نے پندرہ منٹ چونکہ میں لائیو چارٹس کی اوپر تو میں ظاہر ہے کہ ٹائم چینج کر کے دیکھ سکتا تھا وہاں کیا ہو رہا ہے یہاں پہ چونکہ ٹائم سیمولیشن میں چینج نہیں ہوتا تو یہ تھرٹی منٹ کی اوپر یہ اپرچونٹی اویلیبا نہیں تھی میں نے پندرہ منٹ پہ چونکہ چیک کیا کہ یہ زوردار طریقے سے مارکٹ نیچے جا کے بند ہوئی ہے بلکل اچانک تو اور یہ تھا بھی پندرہ منٹ کے کلوز بلکل پاس یعنی پندرہ منٹ کی یہ والی کینڈل بلکل آخری جو دو تین منٹ تھے نا ان کے اندر نیچے گری ہے یہ ایک بڑی زبردست بلکل آخری کوئی بھی کینڈل جو ہے وہ آور آورلی کینڈل ہے یا تھرٹی منٹ کی ہے یا پندرہ منٹ کی وہ اپنے بند ہونے کے بلکل دو تین منٹ کے جو آخری دو تین منٹ ہوتے ہیں یا سیکنڈز ہوتے ہیں ان کے اندر اگر زوردار طریقے سے کسی طرف جاتی ہے نا تو وہ بڑا ایک زبردست سائن ہوتا ہے کہ اسی اگلی کینڈل اس طرف اپنا مومنٹم کنٹینیو رکھے گی تو نیکس کینڈل جب سٹارٹ ہوئی تھوڑی سی اوپر اس میں وک چھوڑی آہ یہ دیکھیں نا کتنی تیز تو یہاں سے اس جگہ سے اب یہ تو ظاہر ہے کہ مارکٹ تھوڑی میں نے تیز کی ہوئی ہے تو یہ تیزی سے نیچے چلی گیا لیکن جو یہاں پہ اس کا بریک ہوا نا یہاں سے یہ پچھلی کینڈل کا لو یہ وک اوپر چھوڑ کے آئی یہ بریک یہ نیچے بریک ہوا تو یہاں سے میں ٹریڈ میں داخل ہو گیا تھا لیکن چلیں ابھی یہاں سے اس پریکٹس کے دوران بھی ہم داخل ہو جاتے ہیں یہاں سے اس کا جو سٹاپ لوس ہے یہاں اوپر اس وک یہ جو پندرہ منٹ کی ابھی والی کینڈل ہے اس کی اوپر آ گیا اور یہاں سے اس جگہ سے ایکچولی میں نے یہاں سے داخل ہو گیا تھا مارکٹ میں اور ٹی پی جو ہے وہ کہیں یہاں نیچے کر دی تھی اور اس کے بعد یہ جو کینڈل ہے یہ دیکھیں زوردار طریقے سے نیچے گئی ہے تو یہ ایک ایک بہت یہ تقریباً کوئی ایک دم سے یہ فیفٹین منٹ والی یہ کینڈل صرف یہ کینڈل یہ اس کو میں نہیں احساس شامل کر رہا یہ کوئی تقریباً فیفٹی فائیو سکسٹی پپس کے قریب یہ والی کینڈل نیچے گری تھی تو یہ ایک بڑی اچھی جو ہے وہ اپرچونٹی ایک اویلیبل ہوئی تھی نیوز سے بلکل تھوڑا سا پہلے اور یہ جو ویڈیوز ہر روز بنانے کا ڈیلی کا میں جو ہے وہ پچھلا ری کیپ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ آپ لوگوں کے ذہنوں میں اس طرح کی جو چارٹ پیٹرنز ہیں وہ بیٹھ جائیں اور جب کبھی نیکسٹ اپرچونٹی اس طرح کیا ہے تو آپ اس کو اویل کر سکیں اس کے بعد پھر ظاہر ہے جی نیوز بھی آئی تھی نیوز آج پوزیٹیو تھی لیکن مارکٹ کو نیچے جانا چاہیے تھا نیوز کے ٹائم پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیوز ہے کہاں پہ یہ دیکھیں نیوز یہ اگر آپ کو نظر آ رہا ہے تو تین کو سی پی آئی سی پی آئی اور سی پی آئی ایک اور پھر یہ بڑی سٹرانگ مووز والی یہ اپنا نیوز ہوتی ہے تین ریڈ فولڈر تھے اس میں یہ یہ بھی گرین ہے یہ اور یہ والا بھی گرین ہے یہ میڈل والا جو ہے نا یہ فور کاسٹ جو تھا بالکل اگزیکلی وہی فگر سے تو شاید اس وجہ تھے اگر یہ سارے گرین ہوتے تو مارکٹ نے سیدھا نیچے گرنا تھا اور لیکن پتہ نہیں میرے خیال میں شاید اس وجہ سے یہ جو میڈل والا بالکل اگزیکٹ فگرز ہیں جیسے کہ فور کاسٹ والے تھے تو مارکٹ آم پہلے نیچے گئی ہے کافی لیکن پھر اس کے بعد اوپر چلی گئی آم اور پھر اوپر سے جا کے مارکٹ نے پھر واپس ایکچولی تو اس نے نیچے تو جانا ہی تھا کیونکہ نیوز فولڈرز جو ہے وہ گرین تھے پوزیٹیو تھے نیوز تھی اس کے لیے یو ایس ڈی کے لیے تو اس صورت میں گولڈ نیچے جاتا ہے تو بہرحال اس سے نیکس کینڈل جو ہے وہ یہاں پہ پندرہ منٹ کی نیچے کی طرف آ کے بڑی سٹرانگلی بند ہوئی اس کی باڈی کے نیچے یہاں کلوز ہوئی تو بہرحال یہاں پہ نیوز پہ بھی نیوز کی تھوڑی سی ڈینجرس ہوتی ہے لیکن نیوز کے اوپر بھی یہاں ٹریڈنگ اپرچونٹی بہرحال موجود تھی آپ آہ اگر کرنا چاہتے تو اس یہ نیکس کینڈل جب نیچے جانا شروع ہوئی ہے تو آپ اس کے اندر بھی اٹلیس یہ کم از کم اس وک کو تو اس نے فیل کرنے نہیں تھا یہاں پہ آپ کی ٹی پی ہو سکتی تھی لیکن یہ بعد میں کافی نیچے جو ہے وہ چلی گئی تھی یہ دیکھ سکتے ہیں جی فوراں نیچے جا کے ٹی پی اٹ ہو گئی ہے تو یہ بعد میں کافی اور بھی نیچے اس نے اپنا سفر جاری رکھا اس نے نیوز کے بعد تو کہنے کا مقصد یہ ہے جی کہ یہ آج کا مارکٹ ری کیپ تھا اس کے اندر امید ہے کہ آپ نے ٹریڈنگ کی ہوگی لیکن اگر آپ نے نہیں کی تو یہ آج دو بڑی اچھی ٹریڈ ایک ٹریڈ تو بڑی اچھی وہ اویلیبال تھی اگر نیوز تھوڑی سی ڈینجرس ہوتی ہے لیکن بہرحال نیوز کو بھی تھوڑا سمجھا جائے تو نیوز کے اندر اس طریقے سے ٹریڈنگ جو ہے وہ ٹریڈ اویلیبال تھی امید ہے جی آپ کو ویڈیو پسند آئے گی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹس میں اپنی رائے دیجئے گا تھانک یو موسیقی